بہت معتبر سماتے مجھے کے ساتھ ساتھ میں چاہتے ہوں کہ جو چھوٹے بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ اس نظم کو بہت دھیان سے سنیں کیونکہ میں بھی ایک گناہگار ہوں ہر وقت مشاعروں میں اور محفلوں میں رہتے رہتے اپنے والدین کی خدمت نہیں کر پاتی ہوں جس طرح سے کرنی چاہیے ایک اولاد کو اور کہیں نہ کہیں غستاقی ہو جاتی ہے مگر ماں باپ کا مرتبہ وہ مرتبہ ہے کہ وہ بینہ کسی مفاد کے بینہ کسی لالچ کے آپ سب پہ اتنی محبت اتنا پیار نچھاور کرتے ہیں کہ جو اگر آپ پیسے لے کر بھی خریدنا چاہیں تو آپ کو مل نہیں سکتا ہے تو میں ایک ماں کے حوالے سی نظم پڑھنا چاہتے ہوں پھر آپ کا حکم ہے جس گیت کے لئے انشاءاللہ ایک دو بند اس کے بھی پڑھوں گی سوا کے کہ یوں تو ہر شیم اسی ہے بازار میں ہونسلا چاہیے بس خریدار میں یوں تو ہر شیم اسی ہے بازار میں ہونسلا چاہیے بس خریدار میں مطلبی سارے ریشتے ہیں سنسار میں مطلبی سارے ریشتے ہیں سنسار میں زندگی بھی بھی پھولے پھلے ماں کی ممتہ کے آچل تلے کیا کہنا ہے ماں کی ممتہ کے آچل تلے بند آپ کے خدمتے پیش کرتی ہوں سوال کی جائے گا کہ ماں نے آتار جن میں پیمبر دیئے علم تہزیب فن کے سمندر دیئے ماں نے آتار جن میں پیمبر دیئے علم تہزیب فن کے سمندر دیئے ماں تقاد اس کی ایک اونچی مینار ہے ماں حقیقت میں قدرت کا شہگار ہے اس کی شفقت پہ دنیا پلے کیا کہنا ہے ماں کی ممتہ کے آچل تلے بہت اچھا ہے زندہ بات زندہ بات بہت اچھا فلحال میں پڑھتی ہوں سنیے گا کہ ماں کی ممتہ کے آچل تلے ماں کلوس و محبت کا گلدان ہے ماں کے قدموں میں جنت کا اعلان ہے ماں کلوس و محبت کا گلدان ہے ماں کے قدموں میں جنت کا اعلان ہے ماں کی خدمت سے اچھا عمل ہی نہیں ماں کا دنیا میں کوئی بدل ہی نہیں اس کی پرکت سے ہی گھر چلے ماں کی ممتہ کے آچل تلے بہت اچھا ہے زندہ بات زندہ بات سلامت رہیے مولا سب کو سلامت رکھے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے صدنا سے ہی شائرہ کی اس کی شائری کی حفاظت فرمائی بہت بہت شکریہ جی میں پڑھتی ہوں کہ ماں خلوس و محبت کا گلدان ہے ماں کے قدموں میں جنت کا اعلان ہے ماں کی خدمت سے اچھا عمل ہی نہیں ماں کا دنیا میں کوئی بدل ہی نہیں اس کی پرکت سے ہی گھر چلے کیا آپ کہنا ہے ماں کی ممتہ کے آچل تلے بہت اچھا ہے ماں کی ممتہ کے آچل تلے ایک اور فکر بتا دی کہ ماں کا آچل ہے رحمت بھرا سائبا ماں کا چہرہ محبت کی ہے کہے کشا ماں کی آنکھیں سمندر کوئی بھی کرا ماں کا لہے جاہر کے لیے مہربا اس کے قدموں سے تو فٹلے ماں کی ممتہ کے آچل تلے کیا کہنا ہے بہت شکریہ آپ سبی کا میں یقین کیجئے میں بہت تیس تھے دل میں مگر وہ بہت کم ہوئی آپ سبی کا ساتھ ملا آپ سبی کی محبتیں ملیں یہ آخری بند بطور خاص آپ سبی کے خدمت میں پیش کرتی ہوں جو میرے چھوٹے بھائی ہیں خصوصی طور سے ان کے لیے پڑھتی ہوں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ رب العزت سے جن کے والدین اس دنیا میں زندہ ہیں حیات ہیں ان کی ان کی لمبی عمر کریں ان کا سایہ ان کے والدین کا سایہ ان کے بچوں پر قائم و دائم رکھیں اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے ماں کا مرتبی کو اتنا بلند رکھا گیا ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ باپ کے وردے مرتبے کو کم کر دیا گیا ہے بلکہ اگر ماں ناراض ہوتی ہے اور اس جنت پہ تالہ لگا دیا جاتا ہے تو تالی کو والد محترم کے حوالے کر دیا جاتا ہے میں یہ بند پڑھتی ہوں بطور اقصاص اس کے بعد آپ سبھی کی زہمت تمام جیسا آپ کا حکم ہوگا اس کے حکم کی دامی پڑھنے کی کوشش کروں گے سبات کی جگہ کہ غم میں بچوں کے کب آنکھ پرنم نہیں مرتبہ باپ کا ماں سے کچھ کم نہیں غم میں بچوں کے کب آنکھ پرنم نہیں مرتبہ باپ کا ماں سے کچھ کم نہیں خوب خدمت کرو اپنے ماں باپ کی خود سور جائے گی آخرت آپ کی خوب خدمت کرو اپنے ماں باپ کی خود سور جائے گی آخرت آپ کی حشر کے ہوں گے ہر مسئلے ماں کی ممتہ کے آنچل تلے بہت اچھا زندہ باپ زندہ باپ درسل میں آپ سبی سے جاننا چاہتے ہیں بہت پرانا گیت ہے آرے بابا نا بابا اگر آپ وہ سننا چاہتے ہیں تو وہ میں سنا دیتی ہوں منہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں چلی آپ سب کا حکم ہے آپ کا حکم میں ٹال نہیں سکتی میں پڑھتی ہوں سواد کی جائے گا میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے بابا نا بابا واہ رہی آپ مجھے پھر وہی سے لے کر آگئے شائری کی ٹریک سے اتار کے آپ پھر شائری والے ٹریک پر لے کر آگئے مگر میں آپ کو بتانی چلوں کہ یہ گیت جو ہے وہ ایک فیمیل کی طرف سے ہے ایک عورت کی طرف سے خاتون کی طرف سے ہے جسے کہیں نہ کہیں اپنے خوابین سے کچھ شکایتیں ہیں اگر ان شکایتوں کا حصہ آپ بھی ہیں تو آپ خاموش رہیں گے اور اگر ان شکایتوں کا حصہ آپ نہیں ہیں تو آپ میرا ساتھ دیں گے میں پڑھتی ہوں سوکھیں کہ میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا کوشش ہے میری بیکار آرے رے بابا نا بابا کوشش ہے میری بیکار آرے رے بابا نا بابا بن سماد کر لے چاہے گا کہتے ہیں کہ کتنا بھی گھر میں عورت ہو آدمی کو پیار سکھانا چاہے تو آدمی سمجھ میں پیار نہیں آتا ہے کیا چیز آتی ہوں بتاتی ہوں سنیے آتی تیری لگ رگ میں آی آری میں لڑکی بھولی بھالی میرا لہجا خوشبو جیسا تیری بات بات میں گالی میں ساہل تُو مجدھار آرے رے بابا نا بابا میں تجھ کو سماد ہوں پیار آرے رے بابا نا بابا یہاں ایک بند آیا ہے اس بند میں تشویح آئی ہے ہمارے سینئرز کو بتا ہے مگر جو نہیں جانتے ان کو بتانا چاہتی ہوں تشویح یعنی کسی چیز سے تشبہ کرنا جاتے کسی کے چہرے کو چاند سے تشویح دے دینا چاند سے چہرہ اس کے گالوں کو پھول سے رخصار یہاں پر ایک آدمی کو چیتا بتایا گیا ہے اور ایک عورت کو گائیں بتایا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ چیتا بہت چلاک ہوتا ہے اور گائیں بہت سیدھی اور مجھ کو عیب لگائے میرے پاؤں میں ہے جو گھنگروں تُو نے ہی مجھے پہنائے وعدوں سے مجھے پہلائے تُو جھوٹی قسمیں کھائے ایک دن میں سو سو بات آرے رے باب نا باب باب میں پیار ہمارے کوسر عباز بھائی بڑے خاموش بیٹ لگتا ہے گھر میں ساری شکایت بھابی کو انہی سے ہے نہیں ہے اصل میں وہ میری بات میں کان پکڑی بھی کر سکتے ہیں ابھی در فلال وہ کیونکہ اس وزم کا حصہ ہے اور سر پرستی فرما رہے ہیں اس لئے مگر بولنا سائیے ورنہ لوگ کچھ اور سمجھ دیں گے کسر عباز بھائی سنیے گا پڑھ کہ تیری ہر نائن سافی رہ دی ہے میری نظر میں تیری ہر نائن سافی رہ دی ہے میری نظر میں ماتھے پشکن ہوں تیرے تو درد ہو میرے سر میں بدلے ہیں کتنے ساتھی تُو نے اس ایک سفر میں تُو گھومے دنیا بھر میں قید رہوں تیرے گھر دو ہرا ہے تیرا کردار آرے رے بابا 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 بہت اچھا زندہ بابا سکھاؤں پیار آرے رے بابا 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 اب یہ آخری بند آپ سبھی کے حوالے کرتی ہوں آپ چاہے کسی کے بھی حوالے کر دی میں پڑھتی ہوں سنی گا کہ کیا ساتھ ہے تیرا میرا تو شام ہے میں ہوں سویرہ کیا ساتھ ہے تیرا میرا تو شام ہے میں ہوں سویرہ میں گھر پہ رستہ دیکھوں تیرا بستی بستی ڈیرہ شیبان سن رہے بلکل دو دو ہم مجھے کسی کو تیار گیٹ بنان نہیں ہے تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا ہس ہس ہیں اور آپ کے چیروں پر مسکرا ہٹ ہے تو شیبان کو اس کا حصہ بنا کیا اس میں آخری بند ایسا ہے شیبان اس میں خاموش آپ رہیے گا مگر باقی لوگوں کو نہیں چاہتی کہ وہ خاموش رہے میں چاہتی ہوں ان کے چہرے پر ہسی آنی چاہیے اور ہسانہ جو ہے وہ ہماری وجہ سے چہرے پر مسکرا بٹھائی پڑھتی سنو کہ کیا ساتھ ہے تیرا میرا تو شام ہے میں ہوں صویرہ میں گھر پہ رستہ دیکھوں تیرا بستی بستی ڈیرہ تو ایک فیرائی پنچی ہر شام پہ تیرا بسی رہ اور مجھ پر یہ پابندی میں نام جب ہوں بس تیرا تُو چاہے بیوی اچار ارے بابا نام کیا کہنا ہے بابا بابا میں تُجھ کو سکھا کیا کہنا ہے